پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے مہدی حکومت اپنی پرپ گنڈا مشنری دے ذریعہ مقبوزہ جمہو کشمیر دی اصل اختیقت کو دنیا دے لکانا چاندہ ہے بھارت مقبوزہ جمہو کشمیر دی نام نہات امن اور ترقی دی منگڑت رپورٹان شائع کر کے دنیا کو گمراہ کرنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ مقبوزہ جمہو کشمیر دی امن اور ترقی دا دور واپس آ گیا ہے پانچ اگاست دو آزار انی ویچ آرٹیکل تری سو ستھر پینتی اے دی منسوخی دی بعد تھیں بھارت دنیا دی اکھان دے ویچ مٹی سٹنے دی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوزہ جمہو کشمیر دی نام نہات ترقی دا نوان دور شروع ہو گیا ہے جد کہ ان غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سنڈ دنوبی ایشیا دی پہلے تھیں بگڑتی ہوئی صورتحال کو اور زیادہ بگاڑ کے دا ہے مقبوزہ جمہو کشمیر دی تمام شعبہ ویچ بہتر مالی صورتحال کو بترین صورتحال ویچ پہنچا دیتا گیا ہے خوف اور دہشتہ ماحول پیدا کرنے دے واسطے بھارت سن مقبوزہ جمہو کشمیر کو فوجی چھانی دے ویچ بٹا کے دا ہے اس کو دنیا در سب دے زیادہ فوجی خطہ بنا دیتا ہے اور اس ویچ ادھر آمن اور ترقی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے کوئی بھی سمجدار سرمایہ کار مقبوزہ جمہو کشمیر ویچ سرمایہ کاری کرنے دے بارے ویچ سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ پورا خطہ دنیا ویچ ایٹمی فلش پوائنٹ بان چکیا ہے ترقی نہیں بلکہ اطوائی متحدہ دے زیر احتمام رائے شماری مقبوزہ جمہو کشمیر دی عوام دا اولین مطالبہ ہے کشمیر دے رینی آر امن اور ترقی دے خلاف کسی بھی صورت ویچ نہیں لیکن بھارتی غلامی دے توق کو توڑنا انہ دا پہلا فرض ہے بھارتی ہردرمی تنازع کشمیر دے حل اور خطے ویچ قیام امن دی را دے ویچ سب دے بڑی رکاوٹ بان چکی ہے خطے ویچ دیر پا امن اور استقام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جد تک مسئلہ کشمیر کشمیری عوام دی خواہشات دے مطابق حل نہیں کیتا جاندہ کلیباتی ہوریت کانفرس سناخیہ کے اقوائی متحدہ دی قراردادہ اور کشمیری عوام دی خواہشات دے مطابق مسئلہ کشمیر دے حل تک جنوبی ایشیا ویچ پائیدار امن دا قیام ممکن نہیں ہے لہذا اقوائی متحدہ دہرینہ تنازع کشمیر دے حل ویچ سنجیدگی دا مظاہرہ کرے جمہو چیمر آف کامرس انڈ انڈسٹری سن یار امارج کو مودی حکومت دی طرف دیں مگوزہ جمہو کشمیر ویچ نوائے پراپرٹی ٹیکس دے نفاظ دے خلاف مکمل ارتال دی کال دی تی ہے